مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کیسے کر سکتی ہے وہ یارکت آخر انسان کیسے دفع کرو میرے خیال سے وہ پاگل ہو گئی تھی اب کیسا ہے یہ یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ پہلے کی طرح نہیں رہے گا اسے ایسے ہی جی نہ سیکھنا ہوگا جیسے کہ ہم سب لیکن میں یہ کوشش کروں گی کہ یہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے واقعی ایسا ہو سکتا ہے ہر جانور کا ماہری یہ کر سکتا ہے زینب جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جائے تم نہیں چاہے تم نہیں چھوڑ سکتا ارے تم اتنا کیوں روتی چلی جا رہی ہو یہ لول صاف کر اپنے آسو چپ ہو جاؤ بس اب سلمان بیٹا امی کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں گی ٹھیک ہے آخر تم نے ایسا کیوں کیا بانو یہ ایک ایک سیڈن ہے سلمان حادثہ ہوا ہے یہ انہوں نے تمہیں روکا تھا تم پھر بھی اسی گوڑے پر گئی اس نے میری شکایت کی ہے نا تم سے میری بات کا جواب تو بانو میں جواب دے رہی ہوں جب سے وہ لڑکی یہاں آئی ہے ہمارے بیچ سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے بانو تمہیں احساس ہے کہ تم دور جا چکی ہو میں ہمارے تعلق سے بہت اچھی طرح واقع ہو سلمان ایک عام سی دوستی ہے ہم بس یہ کوئی معمولی دوستی نہیں تھی یہ ایک اچھی دوستی تھی بانو اور کچھ نہیں تمہارے لیے دوستی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا لیکن میری لیے سب دوستی سے بہت بڑھ کے تھا میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں ہم نے اپنی ہر بات ہمیشہ ایک دوسری کے ساتھ شیئر کی ہے جب تم سڑنی میں تھے تمہیں یاد ہے ہاں مجھے یاد ہے ہم نے جو وقت گزارا کیا وہ اچھا نہیں تھا ہاں تھا ہم بات کرتے تھے بلکل ہم کرتے تھے ہم ریزامن تھے بلکل ہم تھے تو بتاؤ مجھے اور کیا چاہیے ایک اچھے ریلیشنشپ کے لیے بانو تم ایک نارمل ریلیشنشپ کے بات نہیں کر رہی ہو یہ شادی یہ انگوٹی پہنانا اور یہ سب کچھ میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں بانو لیکن ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ایسا نہیں ہے تم غلط سمجھ رہی ہو بانو یہ پیار نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو دیکھو بانو جس بارے میں تم بات کر رہی ہو وہ دوستی ہے پسند کرنا ایک دوسرے کو اہمیت دینا اپریسییشن دینا تم جو بھی کہو لیکن یہ پیار نہیں ہے بانو تمہیں اس بات میں شروع سے غلط تہمی ہوئی ہے بانو دیکھو کیا میں نے تم سے کبھی آج اور کل کے بارے نے کوئی بادر کیا ہے بانو لیکن تم ہمیشہ سے مجھے اچھے لگتے ہو کاش کہ ایسا نہیں ہوتا تم ایسا نہیں سمجھتی تمہیں واقعی مسندسٹرنگ ہو گئی ہے لیکن تمہاری ماں ہمیشہ کہتی تھی میری امی کیا کہتی تھی امی یہی کہ تم مجھے بہت پسند کرتے ہو بہت یاد کرتے ہو بہت پیار کرتے ہو تم مجھ سے بانو تم جانتی ہو میری امی جان تم سے کتنا پیار کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے یہ سب باتیں تم سکھی ہوں میں معافی چاہتا ہوں بانو اگر تمہیں میری وجہ سے کوئی بھی مسندسٹرنگ ہوئی ہو اس کے لیے آئیم سوری سلمان پلیز بانو سلمان پلیز سلمان مجھے اکیلا چھوڑ دو مجھے اکیلا مجھے اکیلا مجھے اکیلا بانو میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی بانو رکو میری بات سنو بانو بیٹا رکو پلیز رکو میری بات سنو پلیز تم اس حالت میں گاڑی مجھ چلاو مجھے چانا ہے یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ کر آ جاتی ہوں گاڑی کی چابی دو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ چلو فاطمہ میرا بیگ لے کے آؤ فاطمہ سمرین صاحبہ کا بیگ لے کر دے دو بس بیٹا کیا ہوا سمرین حالات اور مشکل ہو گئے یہ تو ہو نہ ہی تھا پلیز مت رو میرے بچی چپ ہو جاؤ موسیقی ٹھیک ہو اب آپ نے مجھے جھوٹ کیوں بولا انٹی میں نے تم سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا سلمان نے کہا وہ میری لیے کوئی فیلنگ سہی رکھتا لیکن آپ مجھے ہمیشہ کہہ دی رہی تھے ٹھیک ہے میں تم سے کھل کے بات کرتی ہوں یہ اچھا رہے گا ہاں میں نے تھوڑا بڑا چڑھا کر کہا تاکہ تم اس ریلیشنشپ کو اون کر سکو تم ایک سمجھدال لڑکی ہو میرے خیال سے تم اسے ہینڈل کر سکتی ہو میں بے وکوف نہیں ہوں میں نے ایسا تو نہیں کہا لیکن مجھے اس وقت بہت زیادہ حیرت ہوئی جب تم نے مجھے یہ بات بتائی کہ تم اور سلمان شادی کرنے جا رہے ہو حیرت کیوں ہی کیا یہ میری غلطی ہے بانو کیا تم سلمان سے پیار نہیں کرتی بہت پیار کرتی ہوں میں اگر پیار کرتی ہو تو گلٹی فیل کیوں کر رہی ہو تم یہ کر سکتی ہو سلمان ایسا نہیں چاہتا ہے اس لیے مجھے نہیں پتا کہ میں یہ کیسے کروں گی سلمان بھی تمہیں بہت چاہتا ہے میری بچی بس جب سے وہ لڑکی اس فارم پر آئی ہے وہ کنفیوز ہو گیا اور کچھ نہیں سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے جی ہاں جب سے وہ لڑکی یہاں آئی ہے سلمان کا ایٹیجیون مجھ سے بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے اب تم سمجھی میری بات یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہی تھی میری پیاری بیٹی کوشش کرو کہ تم ہر وقت سلمان کے ساتھ رہو یعنی نہ تم اسے اکیلا چھوڑو نہ وہ تم سے دور جائے گا اور میں تمہارے ساتھ ہوں بھئی جب دولہ والے تمہارے ساتھ ہیں تو تمہیں کسی کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تم سمجھ گئی میری بات ہم تم بس مجھ پہ بھروسہ رکھو میں سب سمحال ہوں گا چلو اب مسکراؤ ہاں شاباش آئی تنگ اب تمہاری موم سے بات کرنے چاہیے سمرین انٹی انہیں مت بتائیے گا کہ میں آج فارم آئی تھی میں نہیں بتاؤں گی انفیکٹ میں تو بھول بھی گئی آج فارم پہ کیا ہوا نیا دن شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے موسیقی